اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین تو آج کا ویلوگ میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ماما نے جو ہے وہ پری رمضان پریپ سٹارٹ کر لی ہے بس ہر طرف جو ہے وہ تیاریاں ہی چل رہی ہیں ہمارے گھر میں کبھی گوش دونا تو کبھی اسے سٹور کرنا زپر بیگ میں اور ظاہر ہے دن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں تو تیاریاں تو کرنی ہوگی تاکہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے رمضان میں جی بالکل رمضان ما شاء اللہ قریب آ رہا ہے بس بہت کم دن رہ گئے اور ما شاء اللہ بابرکت مہینہ ہے ٹائم کا بلکل پتہ ہی نہیں چلتا ایک مہینہ یوں گزرتا ہے جیسے چھٹکی وجہ اور ایک منہ نہیں گزرتا جی بالکل بس بیسی اس سے پہلے اتنی تیاریاں ہوتی اللہ رمضان آ رہے اللہ رمضان آ رہے تو جب آ جاتا ہے تو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا جھٹ سے ختم ہو جاتا ہے ہاں دس پندرہ دن تو ایسی گزر جاتے اس کے بعد پھر سے گزر جاتے ہیں مطلب بالکل پتہ ہی نہیں چل رہے ٹائم دورتا ہے جی بالکل اور بس یہاں پہ دیکھیں ہم سارے جو وہ ہے گوش چکن ویڈ بون چکن بریسٹ یہ سب ماما نے باہر نکال لیا ایک ایک کر کے وہ واش کر رہی ہیں اچھے طریقے سے وینگر ڈال کے کیونکہ چکن سے پھر جو ہے وہ سمیل آتی ہے تو وینگر ڈال کے پھر بہت اچھے سے جو ہے وہ یہ سب واش ہو جاتے ہیں ہاں ہمیں ویسے کمنٹ بھی آیا تھا کہ آپ لوگ جو چکن ہے یا گوش ہے آپ لوگ واش نہیں کرتے ہم اس طرح پہلے سے واش کر کے رکھ دیتے ہیں تو بس آپ لوگ کے سامنے پھر ہم ویڈاوٹ واش کر کے ڈال لیتے ہیں پھر لوگ سمجھ دیں کہ ہم واش نہیں کرتے نہیں اس طرح ہی واش کرتے کیونکہ کھانا تو ہم نہیں ہے جی بالکل کھانا تو ہم نہیں ہے ہم تو پھر ایسے گندی چیزیں نہیں کھائیں گے اور بس یہ تو ویسی ہم آپ لوگ کے لیے دکھانے کے لیے اتنا سارا لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور بھی لے کر آئیں گے اور یہ نہیں کہ بس رمضان کھانے پینے والی چیز ہے کہ بس وہ خواہے پیے اور بس سو جائے اور پھر اس کے بعد سہری بنائے پھر افتاری بنائے یہ نہیں مطلب بنا کے آپ کسی اور کے ساتھ بھی اگر شیئر کرے وہ بھی بہت زیادہ مطلب سواب کا کام ہے میرے تو الحمدللہ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ ماما کسی اور کے ساتھ ہیلپ نہ کرے ان کو افتاری نہ کروائیں جی بالکل ابھی بھی انشاءاللہ ارادہ ہے بس اللہ پاک قبول فرمائے آپ لوگ سب رمضان میں جتنا ہو سکے جتنا وہ کریں دے صدقہ دے وہ دیں مطلب بہت زیادہ باورکت مہین ہے اللہ پاک ہمارے عبادتوں کو اور ہمارے صدقوں کو ہمارے روزوں کو روزوں کو قبول فرمائیں آمین سم آمین ابھی دیکھیں یہ زپر بیکس میں وہ ماما مٹن بھی ڈال رہی ہیں گوشت بھی ڈال رہی ہیں اور بیچ میں ہم لوگ کنفیوز بھی ہو گئے تھے کہ کون سا والا گوشت مطلب مٹن ہے اور کون سا بیف اس نے مجھے کنفیوز کر لیا کیونکہ جو بیف ہوتا ہے وہ جب دھوکی تو اس کا تھوڑا سا رنگ نا وائٹ وائٹ سے ہو جاتا ہے تو میں کنفیوز ہو رہی تھی میں نے کہا آئیشہ میں مطلب کیسے اس کو بھی پہچانوں گی کون سا مٹن ہے اور کون سا بیف یہ کہہ رہی ماما ایکسپرٹ ہو آپ پہچان لوگیں وہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جو نہیں پہچانتے اور دونوں میں فرق ہی نہیں جانتے گیلہ ہو گیا نا اس لیے میرے خیال میں گیلہ ہو گیا تھا میں نے پھر کہا ماما سے کہ چلو میں بول پوائنٹ لے کر آ جاتی ہوں وہ کہتی ہیں رہنے دو پھر بعد میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جی اور ہم حریث انشاءاللہ بنائیں گے تو اس کی بھی سب جو جو بنائیں گے سب ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آئیشہ کہہ رہی ہے کہ ہم روزانہی ولوگ کریں گے روزوں میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ولوگ شیئر کروں کیونکہ آپ لوگ کے بھی بڑا مزا آتا ہے میں آپ سب کے کومنٹس ریٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ ڈیلی ولوگنگ کیا کریں اور ہمیں اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی روٹین دیکھنا اور یہ سب تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں سارے پیکٹس جو ہیں وہ میں نے رکھتی ہیں یہ سارے میں فریزر میں رکھتوں گی اور ابھی ہم لوگ نے فروٹس ان ویجٹیبلز کی تیاری صرف سٹرابریز ہی لے کر آئیں تھی اور یہ ہے کیپسکم چاروں ٹائپس کے ہیں بہت زیادہ سپرنگ رولز میں اور اس سب میں کبھی کبھار پیزاز بنانے ہوں پاستہ اورنج کلر کا نہیں تھا واقعی سارے کلرز ہیں جی اور میں انشاءاللہ پیزا ڈو بھی بنا کے آپ لوگ کو جو فریز کروں گی وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میرے بچے بہت دخلے والے ہیں کبھی کہہ دے کہ یہ بنائے کبھی کہہ دے یہ بنائیں پاسٹا سوس پاسٹا سوس بھی بنا کے وہ بھی رگ دوں گی کیونکہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس نا کہ یہ سب الگ سے بنائیں اور زیادہ سے زیادہ پھر ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے ہاں ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے پھر یہ لوگ اہل موقع پہ بچے ہیں نا فرمائشیں آتی ہیں ان کی بچے ہیں پھر میں جب پوری نہیں کرتی پھر مجھ اچھے ہی نہیں لگتا میں نے کہا بچارے آئیشہ مجھے کہ پھر آپ کو پھر سے بلیک میر کرنے والا مہینہ آرہا ہے اموشنلی میں نے کہا ماں ہونا تو ابھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں بچوں کو منع کروں کہ نہیں یہ کیا آپ لوگ جو میں نے بنایا وہیں کھایا کرے اور یہ اور وہ تو بس میں نے خود ان لوگ کو ایسی بڑا کی ہے کیا کروں بس کیا کریں ابھی تو سب کو جہلنا پڑے گا آپ کو آپ نے ان کو سر پر بٹھایا ہے بس اور یہ کیاپسکم کو ہم نے کٹ کر لیا یہ بھی زبر بیگ میں جو ہے وہ ہم نے سٹور کر لیے اس کو میں فریزر میں رکھتوں گی ساتھی ساتھ ماما نے بھینیو کو جہے وہ واش کر لیا ہے بھینیو کو ہم اچھا طریقے سے ڈرائے کر لیں گے کیونکہ پھر اگر ڈرائے نہ کریں تو پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سلیپلی سا ہوتا ہے نا سٹیکی سٹیکی سا ہوتا ہے ہاں اچھی طریقے سے ڈرائے کریں پھر اس کے بعد کٹ لیں یہ آئیشہ نے مجھے دو منٹ دیا تھا کہ آپ دو منٹ میں کٹ لیں پوری بھینیو کو اور اتنی زیادہ بھینڈیاں تھی میں تو تقریباً دو گھنٹے لگائی لیتی ہوں بھینیو کو کٹ کرنے میں یہ آئیشہ کی بابا کو پسند ہوتا ہے وہ ان کے کبھی کبار وہ ہوتا ہے سبزی کھانے کے لیے دل چاہتے ہیں میرے بچوں تو رمضان میں بلکل روٹی کھاتے نہیں ہیں روٹیوں کو ٹچی نہیں کرتے ہم لوگ پھر کھاتے کیا ہو ہم لوگ سموسے برگرز اور یہ سب یہ برگر بوئیز ہے گرل ہے نا پاسٹا پاسٹا بھی پاسٹا بھولی گی بتانا لیکن وہ بھی ہم لازمی کھاتے اور چاول پاسٹا سوز بناوں نا وہ بھی رکھوں پاسٹا سوز بنائیں گے انشاءاللہ اور پیزا سوز وہ بھی بنا کے رکھیں گے ہاں سارے چیزیں جوہے وہ کام آتی ہیں اور ابھی سپرنگ آنینز کو بھی ماما کٹ کری ہیں جلدی جلدی سے سارے کام جوہے وہ ہمارے ہو رہے ہیں اور ان کو بھی ہم زپر بیک میں سٹول کر لیں گے ہاں یہ اچھی طریقے سے اس کو بس رکھ دیں فریزر میں جب آپ استعمال کریں بس فوراں سے ڈال دیں اس کے بعد فریز کر لیں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب دھونا پھر کٹنا اچھی طریقے سے میں نے دھو لیا پھر سکا کی پھر تب میں نے اس کو کٹ لیا اور اور کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کیابچ کو کٹ کر رہی ہیں سپرنگ رولز میں ہمارے بڑے کام آتے ہیں یہ ساری سبزیاں جو ہم ابھی کٹ رہے ہیں اور شرٹ کر رہے ہیں کیارٹس جی اور آئیشہ دیکھیں یہاں پہ وہ کٹ کر رہی ہے کیارٹ کو اور میں شرٹ کر رہی ہوں اور ماما کیابچ کو تو ہم دونوں مل کر وہ کچن کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے پھر کافی آسانی ہو جاتی ہے اور ایک پر برڈن نہیں ہوتا جی اور ماشاءاللہ آئیشہ رمضان میں فری ہوگی نا سکول کی ورک سے پچھلے رمضان تو بیچاری بہت بہت بیزی تھی میرے فائنلز چل رہے تھے اس رمضان انشاءاللہ میں بہت بیزی نہیں ہوں گی اچھا بیزی نہیں ہوگی کم ہوگی ہاں کیونکہ ان کا ٹیچر نے ابھی سارا جو پوشن ہے نا ابھی ختم کر رہے ہیں نا ہاں ابھی جلدی ختم کر رہے ہیں پھر بعد میں رمضان آ رہے تو اس لیے ہمیں ب پڑے گی لیکن بس یہ ہے کہ اور زیادہ نہیں پڑھائیں گے اچھا کم ہوگا نا اور ہم ہی کہہ رہا تھا اس کو بھی یہی ہاں وہ ہے دو ویکس چھوٹیاں بھی ہوگی نا آپ لوگ کی چھوٹیاں بھی ہوں گی ہاں جی اچھے سے انجوئے کر پائیں گے چلو اچھا ہے نا ہاں یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو سٹرابری لے کر آئی تھی نا ماما پہلے دو پاکٹس لکر آئی تھی دونوں پاکٹس کو انہوں نے پہلے ہی سٹور کر لیا تھا اور یہ دو اور لکر آئی ہیں و ایسے تو وہ چار لے کر آئی تھی لیکن دو پاکٹس پھر ہم لوگ نے ختم کر دیا میں نے جلدی جلدی سے سٹور کیا میں نے کہا تم لوگ تو سارا میرا ختم کر رہے ہو نا تو دو پاکٹس رکھ دی میں نے کہا جتنا کھانے تو آپ لوگ کھا لو بس ہی دو پاکٹس میری لیے رکھو کہ میں اس کو فریز کروں چارٹ میں اچھا لگتا ہے نا چارٹ میں یا کبھی سٹرابری ملک شک بنانا ہو افتاری کے ٹائم جی کیونکہ ہم لوگ شربتیں اور یہ سب زیادہ پسند نہیں کرتے اور روح حفظہ وغیرہ نا ہیلدی شربت لینا پسند کرتے ہیں ہاں میں بناتی نہیں ہوں ویسے سب کچھ لے کر آ جاتی ہوں ٹینک وغیرہ روح حفظہ یہ رکھ دیتی ہوں چینی بھی اتنا سارا لے کر آتی لیکن کوئی بھی استعمال نہیں کرتے کوئی بھی نہیں ہماری بلکل بھی عادت نہیں ہے یہ اچھی عادت ہے ویسے ہاں اچھی عادت ہے نا کیونکہ وہاں پہ بچار گرمی بہت ہوتی ہے نا جیسے پاکستان انڈیا میں نا وہ وہ سکپ نہیں کر سکتے بلکل بھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ میں ٹین کو سٹور کر سب سے پہلے میں یہ کچھن ٹاول کو جو ہے وہ رکھ رہی ہوں کنٹینر میں اور اس کے اوپر بھی دوسرا کچھن ٹاول جو ہے میں نے رکھتی ہے بسیکلی میں جو ہے وہ ریپ کر رہی ہوں کوریانڈر کو یہ بہت بہت یوز ہوتا ہے اف اللہ اتنا یوز ہوتا ہے اس کو میں نے فریز نہیں کیا میں نے کہا پھر یہ سارا کالا کالا ہو جاتا ہے نا ایسے کرنے سے یہ بہت دن تک جو ہے وہ آپ کا چل جائے گا یہ بیس پچیس دن تو چل جائے گا میں نے پہلے رکھا تھا بلکل خر نہیں ہو رہا تھا ہم بہت حضاظہ حیران تھے آپ لوگ بھی ضرور چائے گا اگر آپ لوگ نے پہلے ایسے کبھی نہیں کیا اور ابھی یہاں پہ ہم لوگ چٹنی بنانے لگے ہیں چٹنی کے لیے سب سے پہلے یہ اناردانہ جو ہے وہ میں نے ڈالیا ہے گرائنڈر کے اندر یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کی قریب ہوگا اس کو میں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ گی اب پھر اس کے ایملی ہے میرے پاس ایملی میں جو ہے وہ پانی ڈال کے تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو پیسٹ بھی پھر میں نے شامل کر دی ہماما کہہ رہی تھی کہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیڈز نہیں ہیں تو اس کے ساتھ ہی ڈال دو پھر ٹیماتر ہے ایک میڈیم سائز کا تو یہ سائی چیزیں جو ہے وہ میں نے جار اور یہ دیکھیں سب کچھ بلینڈ ہو گیا ہے ہمارا ہاں یہ ماشین بھی بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اس کو بہت بار بار جو ہے وہ چیکنی لیک ہو رہی تھی اور مجھے خیال رکھنا ہوتا تھا مطلب ایک بار تو میں بھولی گئی تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھنا تو اس کا لکھ بہ خود اوپن رہا تھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس کیوں پر ہاتھ رکھتے ہیں پھر میں بعد میں بھولی گئی تھی بڑا والا یوز کرنا چاہیے لیکن وہ پھر ملک شیک کے لئے ہے اچھا تو اس کے اندر تھری ٹو فور گرین چلیز بھی تھے دو گارلک کلوفز اور ساتھی منٹ اور کوریانڈر سائی چیزیں ہماری بلینڈ ہو گئی ہیں اور اس کے بعد پھر ماما نے کوریانڈر سیڈز رچلی فلیکس اور ساتھی اس کے اندر سالٹ بھونا ہوا سیرہ چھٹنی کو ٹرائے کرنے کے لئے ہم نے یہ ریڈ کیڈنی بینڈز جو ہیں وہ ماما نے بنا لیا تھے ماما نے کہا کہ ایک ٹیبل سپون صرف اس کے اندر جو ہے وہ تم نے ڈالنا ہے اور ٹیسٹ کرو پھر میں نے جب ٹیسٹ کیا تو واقعی اس کا ٹیسٹ اتنا مزیکہ تھا مطلب کیڈنی بینڈز کا ٹیسٹ ہی مطلب چینج ہو گیا وہ میٹھے سے ہوتا ہے نا جی مزیکہ ہوتا ہے بہت یہ سموسا اور وہ کیا نامیں پکوڑی ٹرولز پکوڑے اس سب کے ساتھ آپ لوگ انجوئے کر سکتے ہیں ماما یہاں پہ گھڑ کا شربت بنانے لگے ہیں تو اس کے لئے چھے سے سات پیسز جو ہیں وہ گھڑ کے لئے پھر اس کے بعد ایک لاس پانی کا شامل کیا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بول ہونے کے لئے رکھیں گے ہلکی آنچ پہ کیونکہ ہم نے کور کر کے رکھاوا تھا اور پھر بعد میں یہ سارا گر گیا تھا سارا گر گیا تھا ہم اور آیان دونوں لڑ رہے تھے میں جا کے وہاں ان کو چیک کرنے کے لئے گئی اور یہاں پہ دیکھا پورا گر گیا تھا اور املی کی چٹنی بھی بنا رہے ہیں املی کو پانی میں ڈال کے تو اس کو بھی بوائل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ماما نے ڈو کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے پراتھو کے لئے تو تقریباً دو سے تین کپ آل پرپس فلائر لیا پھر اس کے بعد سالٹ شامل کیا اور دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ہم نے گھی کا شامل کیا پانی کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے ڈو جو ہے ڈو کو گوننا ہے بس اچھی طریقے سے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ گون لے پھر اس سے پراتھے بہت ہی مزی کی بنتے ہیں چکی فریش آٹھے بھی تھا ہمارے پاس لیکن بس پراتھوں کے لئے ان کو یہ والا میدہ بہت پسند ہے میدہ کی پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں میدہ ویسے انہیلڈی ہے لیکن سب کو میدہ کی پراتھے ہی پسند ہے پراتھے ہم کیا کرے ہیں جی بالکل اور ہم کہہ رہا ہے ماما بھی آپ پراتھے اچھے نہیں بناتے اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں کون سے آٹھے سے بنا رہی ہوں آٹھا چینج ہو جاتا ہے بلکل تو اسے پتہ چلا جاتا ہے کہ ہاں آج پراتھے مزے کی نہیں بنے لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے چکی فریش آٹے سے بنایا نا ابھی دیکھیں املی کی چٹنی جو ہے وہ ہماری بول ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے چاپر میں چاپ کرنا ہے ویسے تو ہم چاپر یوز نہیں کرتے لیکن آج ماما نے کہا کہ چلو چاپر میں چاپ کر لو ہاتھوں میں دم نہیں تھا نا کیا کروں آگے روزے بھی آرہے ہیں روزے آرہے ہیں اس لئے اسے پہلی دم چوڑ گئے ہیں میرا کام کر کر کے پری رمضان پرپ میں بھی انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانی شامل کیا تو بھوئل ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر ورنا پھر گھوڑ کی طرح یہ بھی پورا جو ہمارا سٹوف ہے اس کو میسی کر دے گا جی بلکل اس نے سٹوف پر پورے داغ ہی چھوڑ دیئے اور اس کے اندر ہم نے ہاف ٹی سپون بھوناوہ زیرہ شامل کیا نیکسٹ ہے تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب شگر کیونکہ یہ کھٹی میٹی چھٹنی ہے آپ اس میں گھوڑ بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں گھوڑ اس لئے نہیں ایڈ کر رہی تھی آئیشہ کی بابا کہہ رہے پورا گھوڑ آپ نے ختم کر لیا ایک پنچ بلک سالٹ ہے اور ساتھ ہی ہم نے کلر کے لئے کشمیری لار میرچ پاور کا بھی شامل کیا تو یہ سائی چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں گھاڑا ہونے تک پکائیں گے یہاں پہ ہماری چھٹنی جو ہے وہ ایک دم گھاڑی ہو چکی ہے اس کے بعد پھر ایک ٹی سپون ہم نے ریچلی فلیکس کا بھی آئٹ کیا اور میں نے زیادہ گھاڑی نہیں رکھی مجھے اتنی گھاڑی ایملی کی چھٹنی پسند نہیں ہے کیونکہ فریج میں ہم رکھ دیتے ہیں تو یہ اچانک سے خود بخود گھاڑی ہو جاتی ہے اس دفعہ میں نے لوز لوز سے بنائی ہے نا ہاں پھر بعد میں یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی جیسے آپ کو پسند ہے ویسی ہاں اور یہاں پہ دیکھیں آئیشہ کہہ رہی آپ نے اچھی طریقے سے بوٹل کو دو لیا یہ کیچپ کی بوٹل ہے ماں نے اچھے طریقے سے اس کو واش کیا اور بلکل لگی نیرا کہ یہ کیچپ ہے کہہ رہے اتنا برا ڈک رہے ہیں کیچپ کا بوٹل عجیب لگ رہا تھا خیر چھٹنی کو بوائل ہونے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا اور پھر تھنڈے ہونے کے بعد پھر ہم نے اس کو سٹوئے کیا اور دیکھیں یہ چھٹنی ہماری ایک دم دیار ہو چکی ہے ابھی ماما آٹے کو گونت رہی ہیں پھر سے دو چار مکے دے رہی ہیں ہاں مکے دے رہی ہیں آئیشہ پہ غصہ آ رہا تھا میں نے کہا چلو اس کی اوپر ہی نکالوں گی کیوں میرے پر کیوں غصہ آ رہا تھا آپ کو ویسے بس تم نے جو گیس میں رہا وہ خراب کیا نا اس لیے بسی ماما مزاق کری ہیں ان سے ہی جو سٹوئے وہ خراب ہو گیا تھا اور گھڑ کا جو شیرہ ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے گھاڑا ہونے کے بعد پھر ماما نے اسے سٹوئے کر لیا تھا فورن ہی ہاں آئیشہ فریر نہیں تھی تمہارے کلاس چل رہی تھی اس لیے میں نے شوٹ نہیں کر پائی ہاں ایرے بیک کا شکر اس دفعہ لے لیا تم نے ورنہ ہر بار بھولی جاتی ہوں اور ابھی پراتھو کی تیاری ہم نے سٹارٹ کر لی ہے ڈوکو جہاں ماما نے اچھے طریقے سے بھیل لیا پھر اس کے بعد اس کے اندر گھی شامل کیا اور یہ بائی دوئے ماما لچھے دار پراتھا بنا رہی ہے ہاں لچھے دار پراتھے کی بنانے کی کوشش کر رہی ہے میں نے کبھی بھی نہیں بنایا زندگی میں فرس ٹائم بنایا سچ میں لیکن بہت ہی اچھا بنتا ہے نا بہت ہی اچھا بنتا ہے اس کا جو بہت ہے پہلے ماما نے پیزا کا جو کٹر ہوتا ہے تو اس کی مدد سے اس کو جہے وہ کٹ کیا ڈوکو اور پھر فولڈ کیا اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے بائنڈ کیا اور اس کا پیڑا بنا لیا جی اور یہاں پیڑے کے کون سوال بنا رہی ہے یہ کون کا پراتھا بنا رہی ہے اچھے اس کو پتا نہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ اس پراتھے کا کیا نام ہے کیا نام ہے ویسے بس میں نے اس طرح دیکھا تھا میں آئیشہ کہہ رہی تھی ماما آج تو آپ کون کی طرح پراتھا بنا رہی ہے میں نے کہا پاگل تم نے تو نام اس کا صحیح لے لیا ماما پھر یاد ہے کہ اچھا اس کا نام تو کون پراتھا ہے اور یہ جو نورمل ہر روز ہم گھر پہ ہی بناتے ہیں مطلب اس طرح بھیل کے پر اس کے اوپر گھی لگا کے گھی لگا کے اس طرح فوڈ کر کے پر ایسے راؤن راؤن کر لیتے ہیں بس یہ نورمل جو ہمارا گھر کا عام پراتھا ہے اور یہاں پہ کیا بنا رہی ہوں اس کا نام ہم لوگ دے دیں گے روز پراتھا روز پراتھا جو روزانہ ہم لوگ بناتے ہیں فلاور پراتھا نہیں فلاور والا نہیں روزانہ جو ہم لوگ بناتے ہیں اچھا ڈیری پراتھا اور ابھی ہم لوگ کیمے کی تیاری سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کیمے کے پراتھے بنانے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ ہوئے لیا پھر اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے تو پیاز کو آپ نے تب تک کیلئے پکانے جب تک یہ سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ایک میڈیم ٹیمٹر ہے اور ساتھی ماں نے ایک ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ کا شامل کیا دونوں چیزوں کو ساتھ ہی شامل کر لیا تھا انہوں نے اور یہاں پہ کیمے کو ایڈ کیا کیمے کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور پھر اس کو کور کر کر پکائیں کے تاکہ ٹیمٹر جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں لیکن اس ٹیپ سے پہلے ماں نے کہا کہ چلو مسالے کو بھی ایڈ کر لیتا ہے میں نے کہا سب کچھ ایڈ کر لوں گی تاکہ اس ٹائم نماز کا ٹائم ہو رہا تھا مغرب کی نماز کا تو میں نے کہا جلی جلی سے ہو جائے تو اچھا ہے یہاں پہ سالن مسالہ بھی ہم نے ڈال دی اگر سالن مسالی کی ریسیپی اگر آپ لوگ چاہ رہے تو انشاءاللہ میں بنا کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی اگر زیادہ کمنٹ آئیں گے ہاں تیسپون کوئیانڈر پاوڈر اور سالٹ یہ تین چیزیں ہم نے کیمے کے اندر شامل کر دی اور یہ کیمہ ہمارا ایک دم تیار ہو چکا ہے فلیم کو ہم نے ٹرن آف کر دیا تھا کہ یہ ٹرنڈا ہو جائے پر اس کے بعد میں فیل کر رہا ہوں گی اور یہ دیکھیں ہم نے کچن میں جو ہے وہ تھوڑے بات چینجز یہ جو کپ ہولڈر ہے یہ ہم نے اوپر لگا دیا اس کے اندر ہم لگ سپونز کو ہنگ کریں پانگل ہے ایک نمبر کے ہم بس ہمیں اچھا لگا لیکن پھر ماما کہی ہم نے اسے کچن کو زیادہ ہی لگ رہا ہے تو شاید ہم چینج کر لیں ہاں جب کچن اورگرائز کریں گے اس کے بعد پر دیکھیں گے یہ بسکلی ہم لوگ پراتھے بنانے لگے ہیں اور پراتھوں کو ہم نے ہاف کک کرنا ہاں ہاف کک کرنا ہم نے اس کو بورا کک نہیں کرنا یہ لو لو سے جب میں پراتھے لے کر آتی ہوں وہ لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں نے بھی اپنا اندازہ لگا ہے میں نے کہا اس طرح کر لوں گا اچھا ہے نا تقریبا ایک ایک منٹ کے لئے آپ نے ایک ایک سائٹ کو پکانا ہے اور پھر اس کو باہر نکال دیں جی سارے جو پراتھے ہیں وہ بنا کے میں نے اس طرح رکھ دیئے ابھی ساتھ ہی ساتھ ماما آلو کا مکشر بھی بنا رہی ہیں آلو کے پراتھوں کے لئے تو انہوں نے آلو کو پہلے سے بوائل کیاوا تھا یہاں پہ انہوں نے جلدی سے ہاتھوں کی مدد سے میچ کیا پھر اس کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون مانگو پاورڈر کا ایڈ کیا اور یہ زیرہ ہے ساتھی اس کے اندر کاریانڈر سیڈز بھی آپ لوگ شامل کریں ہمارے پاس گھر میں وہ نہیں تھے اور موقعے پہ ماما کو یہ بات پتا چلی ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر رچلی فلیکس ہے کاریانڈر پاورڈر سالٹ یہ ساری چیزیں ہماری ڈل گئی اور ابھی ماما نے کہا کہ فریش کاریانڈر اور منٹ لیوز بھی چاپ کر کے جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں ساتھی ماما کو لگا کہ چلو آٹھ سپرنگ آنینز ہیں تو یہ بھی ڈال لیتے ہیں ہاں ساف سترے کٹی ہوئے پڑے تھے تو بس تو ایک تھوڑی سی میں نے ڈال دیا واش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایسے تو سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے ہی کارٹ کے رگ دو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے جی بلکل میں اس طرح ہر روز کروں گی اچھا اور ابھی ہم نے آلو کے پراتھے جو ہے وہ بنانے سٹارٹ کر لی ہیں ماما نے دونوں ڈال کو جو ہے وہ چھتے کے سے بیل لیا اور ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر رہی ہیں جی اور میں کوشش کیا ہے کہ بڑے بڑے پراتھی بناوں ایک کھا کے سب کا پیڑ بھر جائے کیونکہ جو لولو سے لے کر آتی ہوں وہ اتنی چھوٹے ہوتے ہیں کہ دو دو تین تین پر کھایا جاتے ہیں پہلے تبی کے اوپر ماما نے تھوڑا سا آئل بھی ڈالا تاکہ یہ سٹک نہ ہو کیونکہ تبی پر پھر سٹک ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے جی اور ابھی ماما نے آلو کا مکشر سائٹ پر رکھ دیا کیونکہ اب باری آتی ہے کہ ہم لوگ کیمے کے پراتھے منایاں کیمے کے پراتھے منایاں کیمے کا بہت مزگا تھا اور ہم پہلے کہہ رہا تھا مجھے آلو آلہ چاہیے ہیں اچھا آلو کے پراتھوں کو بھی ہم نے اسی طریقے سے پکایا جس طریقے سے ہم نے نورمل پراتھوں کو پکایا تھا ایک ایک منٹ کے لیے ایک ایک سائٹ کو پکایا کیمے کا پراتھا جو ہے وہ ہمارا ٹیار ہو چکا ہے اچھے طریقے سے ماما نے بھر لیا اور یہ کافی یمی ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ماما نے کچھ زیادہ ہی فلنگ جو ہے وہ برنہ جو ہم ریسٹران سے لیتے ہیں صبح صویرے ناشتے کے ٹائم اس میں زیادہ کیمہ ہوتا ہی نہیں ہے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف بس ایک ایک مطلب اس طرح اس طرح تھوڑا تھوڑا رکھ دیتے اس کے بعد نام دیتے ہیں کیمہ پراتھا ہاں کیمہ پراتھا تو اصلی میں اگے ہوتا ہے ہاں گھر میں تو آپ اپنی مرضی کی مطابق چیزیں یوز کر سکتے ہیں جیسے باہر پیزا ہارڈ جو ہے اتنا تھوڑا سا چکن ڈال لیتے ہیں بلکل ٹھیکا اچھا پراتھا کو ہم نے ہائی فلیم پر جو ہے وہ ایک ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اور یہ دیکھیں ماما نے ایک بنا بھی لیا کیمہ پراتھا کیونکہ مجھے کت زیادہ ہی مزے کا لگ رہا تھا ماما نے کہا کہ چلو میں تمہارے لے جو ہے وہ بنا لیتی ہاں یہ یہاں پر ایڈیٹنگ کر رہی تھی اور ساتھ میں ایان کو پڑا بھی رہی تھی تو میں نے کہا چلو کمرے میں ہی لے کر جاؤں گے اور یہ ارحم کے راتہ مجھے آلو کا پراتھا چاہیے آلو کا چاہیے میں نے کہا بھی سارا تو تم لوگ ختم کر لوگے ماشاءاللہ یہی بندے اتنے پانچ لوگ ہیں سب کھانے والے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی یہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہے صحیح چیزیں جو ہے وہ ہماری فریز ہو چکی ہیں میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگ کے لیے وہ تھامنیل بناو سب کچھ باہر رکھ دوں میں تو سوچ رہی تھی کہ رات میں ہی جب سب کچھ تیار ہو جائے گا تو ساتھی ساتھ شوٹ کر لوں گی لیکن بس رات میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور کچھن میں اتنا میسی تو اتنا کام تا کہ بس کیا بتائیں اور یہ جو چٹنیاں ہیں یہ ہماری بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلاس والے کنٹینر میں اس کو سٹور کرنا ہے اور فریج میں رکھنا ہے تقریبا ایک مہینے تک آپ کی جو ہے وہ یہ سائی چٹنیاں یوز ہو جائیں گی بلکل خراب نہیں ہوں گی اس کی گارنٹی جو ہے میں آپ کو دیتی ہوں تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہم یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاغ کیسے لگا ٹل دین ٹھیک کیر اور اللہ حافظ انشاءاللہ دوسرا ولاغ بھی آئے گا موسیقی